بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے ویڈیو کے ساتھ آدھر خدمت ہوں فیضاباد درنے کی بات کا اچاری ہے اور فیضاباد درنے آئیسائی کا کیا کردار کیا طریقہ لبیہ کو آئیسائی نے سپورٹ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا تھا یا نہیں جسٹس فائز عیسیٰ کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ کیوں چھڑا ہے اس پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں میرا اور آپ کا رابطہ رہے اور آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی تاہوں نے کافی دوستوں کے میسجز کل سے آئے ہوئے اور وہ سلسلہ آ رہے ہیں کہ فیضاباد درنے کے کیس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بابا جی کو بھی ٹرائپ کیا گیا تو میرے بہت سے دوستوں اس بات پر نراز ہوئے کہ آپ نے بابا جی کا یہ کیوں کہا آج آپ کو یاد آیا ہوگا میں نے کیوں کہا تھا دراصل دوست کا دوست دوست اور دوست کا دشمن کا دشمن دشمن والی کہانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی دشمن نون لکھ تھی اور خادم حضر عزوی صاحب کی دشمن نموت رسالت کے غدار تھے تیر دونوں کا نون لکھ پہ ہی جا کے لگ رہا تھا چنانچہ جب بابا جی نے نموت رسالت کے بل میں عقیدہ ختم نبوت کی ترمیم کرنے پر بحث و تقرار کے بعد فائنل دھرنے کی کال دی تو آئیس آئی اور جنسیوں نے بابا جی کو یہ فسیلیٹیٹ کیا کہ ان کو کوئی نہیں روکے گا میری باتیں تلخ ہیں لیکن سچ ہیں چنانچہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہونے کے باوجود پنجاب کے وزیر داخلہ جانا ثناؤلہ ہونے کے باوجود ان کی اتنی جورت نہ ہو سکی کہ وہ لاہور تیرہ والپنڈی فیضاباد تک تحریک لبیک کے اس کافلے کو روکتے ہیں اس بات کی قدر آج اس طرح زیادہ آئے کی جب آپ کو بار بار وزیر آباد روکا جا رہا ہے تو اس وقت وزیر آباد کیوں نہیں روکا گیا اس وقت جیلم کے پل پہ آپ کو کیوں نہیں روکا گیا اس وقت یہ ساری کانے کیوں نہیں کی گئی کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پہ تھی اور اسٹیبلشمنٹ اور ٹی ایل پی کا مفاد سانیا تھا اور کسی کی اس بارے میں جورت نہ تھی آگے چلنے سے پہلے بابا جی کو کلیر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لبیک کے کارکنان کو یہ پتا چلے کہ عظیم بابا جی کا مشن کیا تھا ٹرائپ کیسے ہوئے اور ٹرائپ سے نکلے کیسے یہ پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنی ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو ریکمنٹ کر کے دوستوں تک پہنچائیے گا بابا جی کا مشن تھا ختم نبوت تو اس پہ کامیاب رہے زائد حمد کو فیضاباد میں سترہ اٹھارہ دن کے درتے میں برف باری میں بارش میں آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے ناجتے رہے اور عوام کو یہ پیغام دیتے رہے کہ اندر رشق کی مستی ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ طوفان آنیاں میں نہیں بکا سکتی خادم حسین رضوی اس آنڈی اور طوفان میں ایک مرد بوران کی طرح کھڑے رہے اب فیضاباد کو آپ کلوز کر دیں عمران خان کی حکومت آتی ہے آسیا ملونہ کا ماں کیا آتا ہے اور خادم حسین رضوی اور پیر عبدالخادری دو ضعیف العمر شخص صبح صویر سملی آل کے باہر کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور مجھے اور آپ کو کال کرتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں تو آئیے مارا ساتھ دیں چنانچہ میں اور آپ ہم سب جا کے ان دونوں ضعیف البڑیرے یعنی بوڑے شخصوں کی جا کے اطاعت کرتے ہیں فرمامبرداری کرتے ہیں کہ بالکل یہ علی لمر کی طرح ہمیں حق کی طرف بلا رہے ہیں اور ہمیں ان کی بات پر لب بیک کہنا چاہیے اور ہم کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب اسٹیبلشمنٹ خادم حسین رضوی کو کہہ رہی تھی کہ کل ہم نے آپ کو فیضاباد میں فسیلیٹیٹ کیا تھا آج آپ کیوں جا رہے ہیں تو خادم حسین رضوی ایک مرد کی طرح جواب دے رہے تھے کہ میرا مشن نواز شریف کے خلاف ناموت رسالت کے تحفظ کے تھا کہ کس نے یہ کیا چنانچہ نون لیگ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی دفر اللہ کی کمیٹی نے یہ تحقیق کر کے بتایا کہ انوشہ ریمان مسلم لیگ نون آمنہ پروین کاف لیگ اور شفقت محمود پیٹ گئے تینوں شخصوں کی ملی بگت تھے انڈر دی کارپیٹ بغیر دید آمد کو بتائے اس بچارے کو بھی نہیں پتاتا بغیر اسے بتائے انہوں نے اس پورے بل میں ترمیم کی ہے پورے پارلیمنٹ کو اندیرے میں رکھا اور دہد آمد مسفدہ سین کر لیا کیونکہ ترمیم کا بل چوراسی صفات میں مجتمل تھا تو چوراسی صفات پڑھنے کی فرصت تو تھی نہیں تو سین کر واقع فارق کر کے یہ سادش پوری کی گئی اس لیے اس کے بعد انوشہ ریمان تب سے لے کے آج دن تک نون لیگ کی بیکشیٹ میں اور باقی شفقت محمود یا پیٹی آئی کی کنینی لو بھی تو کم کم شرمندہ ہوتی نہیں ہے اب بابا جی کی طرف آتا ہوں بابا جی نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بیغام دیا کہ حکومت نواز کی ہو حکومت عمران کی ہو آپ کا مفاد ہمارے ساتھ ہو آپ کا مفاد ہمارے مخالف ہو ہمارا مشن تعفض نمو سے رسالت ہے ایک نکتے جتنا ہم وہاں سے پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ تو تھی خادم حسین ریزوی کی سٹوری اب آگے چلتا ہوں اس پہ سو موٹو ایکشن لیا تھا جسٹس صدیقی نے اس کے بعد یہ قاضی فائد عیسیٰ کے پاس چلا گیا قاضی فائد عیسیٰ نے اس پہ فیصلہ دیا اور فیصلہ آئین کے خلاف اور تحریک لبیگ کے خلاف تھا تحریک لبیگ کے خلاف اس لیے تھا کہ کس نے ان کو فسلیٹیٹ کیا کہ وہ یہاں تک آئی لیکن آئین کے عاق میں تھا اور آئیس آئی کے خلاف تھا آئین کے عاق میں اس لیے تھا کہ نون لیگ سے خلطی ہوئی یا نہیں ہوئی نون لیگ سے اتفاق ہوا یا نہیں ہوا لڑے یا نہیں لڑے یہ سارے کام سیسی پارٹیوں کے ہیں یہ ٹی ایل پی اور نونلی کے بابین ہونا چاہیے تھا نہ کہ آرمی اور ٹی ایل پی کے ہونا چاہیے تھا معاہدے کی دستفید جب جنرل فیض امید کے دستخط کے ساتھ جنرل فائز عیسیٰ کی ٹیبل پہ پہنچی تو انہوں نے اس بات پہ آرگومنٹ ہوم منسٹری اور پھر ڈیفنس منسٹری سے مانگ لیے کہ مجھے بتایا جائے کس قانون کی تھرٹی کے تحت آرمی جرنیلوں نے جا کر مذاک اکرات کی ہیں ٹی ایل پی سے انہوں نے یہ کہا کہ ٹی ایل پی کہہ رہی ہے ہمیں اکومت پہ اعتماد ہی نہیں ہے جسٹس فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں اکومت آئینی اکومت ہے وزیراعظم آئینی وزیراعظم ہے یہ ملک ایک آئین کے تحت چلتا ہے انہیں اعتماد نہیں تھا تو انہیں اعتماد دلایا جاتا جو بھی ہوتا لیکن یہ ہونا تھا اور آپ نے ایسا کیوں کیا آئی عیسائی وضاعت کرے کہ وہ سیوری انداروں میں کیا کرتی ہے بس یہ تھا اور پھر فائز عیسیٰ کمیشن کو ایک ریفرس بھیجا گیا کازی فائز عیسیٰ کے ساسوں کے خلاف کازی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے فیس کیا ان کی بیوی نے فیس کیا ایک بہت بڑے برحان کے بعد کازی فائز عیسیٰ صاحب میدان ملد برحان کی طرح سامنے آئے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک ایک روپے کی مہنی ٹریل انہوں نے ثابت کی اور وہ سرخرو ہوئے آج اللہ نے انہیں عزت دی اور وہ چیف جسٹس بنے سب سے پہلے انہوں نے اپنی وائ سائف کا اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان اداروں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم کیا چاہتے تھے اور اللہ نے کیا کیا اور آج اٹھائیس تاریخ کو انہوں نے دوبارہ وہ کیس جس کیس کی وجہ سے ان پر ریفرنس دائر ہوا تھا اس کیس کو آن کر کے آئی سائی کو پیغام دیا کہ تم سیولین اداروں میں آپ تمہاری مداخلت نہیں چلے گی یہی وہ وقت تھا میں اپنے قریبی دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ کازی فائز عیسیٰ آئے گا تو پاکستان کی تاریخ بدل جائے گی اب دیکھتے جائیں کازی فائز عیسیٰ کے آنے سے کیسے تاریخ بدلتی ہے کیونکہ کازی فائز عیسیٰ اس کیس کو لے کے ٹیسٹ کیس بنا کر ایسا آرڈر دیں گے کہ آئی سائی کبھی ہمارے اداروں میں دوبارہ مداخلت نہیں کر سکے گی اور سیولین بالا دستی اس ملک میں قائم ہونے میں ایک اہم ترین راہ ہموار ہوگی میرا ماننا ہے کازی فائز عیسیٰ کے ٹینئور میں ایسے فیصلے ہوں گے جس سے کازی فائز عیسیٰ اس قوم کو سہلت دیں گے اب یہ بح جس چل پڑی ہے کہ ٹی ایل پی کو کہا جائے گا دیکھیں یہ تو سٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے تو آپ ان کو باباں کے دول کہہ سکتے ہیں جب سٹیبلشمنٹ کا سیلیکٹڈ پالتو آ کے دریازہ بنا تھا خادم حسین ردوی تب بھی اسی ٹون میں تھا جب نواز شریف بیٹھا تھا تب بھی اسی ٹون میں تھا کیونکہ مشن ناموت رسالت تھا اس سے ایک انچ بابا جی نے نہ زندگی میں کبھی کمپرمائز کیا ہے اور نہ ان کی ہستی کرتی ہے اور اگر ان کی ہستی ایسا کرتی تو بابا جی یہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا جو ناموت رسالت کا غدار ہو اور دلیل نہ ہو چنانچہ بابا جی کے جنادے نے اس بات کی گوائی دی کہ اللہ اس مرد مران کو ہستوں سے نوازے ہزاروں کرونوں ہستیں سمیٹھ کے وہ من و میٹی تلے دفنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم درجہ دیا کہ آج لوگ ان کو یاد کر کے افسوس کر رہے ہیں وہ مخالفین جو خادم حسین ردوی کی زندگی میں بھی ان کو نہیں مانتے تھے ان کی جنازے سے ایسا پیغام لے کے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا تو ناظرین اب سامین اب فائز عیسیٰ جو ہے ان کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اور آئی عیسائی کے ساتھ دمہ دمہ مس کرندر ہونے جا رہا ہے دیکھئے میں اور آپ دیکھیں گے کیونکہ ہمیں جب جینوں میں ڈالا جاتا تھا تو ہم بھی صبر کیا کرتے تھے اب ان کے صبر کا ٹائم بھی آ گیا ہے پانچ بار جیل کاٹی ہے میں نے بھی تو اب صبر تو کریں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر ملوں ہوں گا تب تک کیا اجازت اللہ